اسلام علیکم افاق فاروق کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں بہتی عجیب درجس اور بڑی اندہوناک خبر ہے جس کی تفصیل بھی ہے انہی انتخابات کے پسمندر میں کہ نواز شریف کو ہاتھ کیسے کیا اور کیا وہ عوامل تھے اور کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پریس سارا وہ اس ڈیٹیل میں ہم بان میں جائیں گے پہلے چھوٹی چھوٹی سی خبریں ہیں یہ بحث ہی ہو رہی ہے کہ جناب کون مزیادہ ہوں گا شہباز شریف ہوں گے اس پر بات کریں گے پھر ایک خبر اور ریومر ایک آڈیو گھمایا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے دھمکی دی ہے کہ وہ اگر ان کو دعوت نہیں دی گئی حکومت بنانے کی تو وہ پشاور میں اسمبلی لگا لیں گے جیسے مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش میں کیا تھا اور وہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے حضور باتیں بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں بہت فرق ہے زمینی حقائق میں اسے بہت سے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے کے پی کے جو ہے فورٹی پرسنٹ اور جانے کل کون کہہ رہا تھا مجھ سے کہ گریٹر پختون خواہ جو ہے اس سے دستبدار ہو چکے ہیں قوم پرست پشتون قوم پرست اس سے دستبدار ہو چکے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ گریٹر پشتون مستان بنا تو طالبان کی حکومت ہوگی وہاں ان کی نہیں ہوگی تو ان کو پاکستان سوٹ کرتا ہے پھر آپ نے سنا ہوگا وہ قومی ڈائن جسے دیکھ کر ہی کھیلاتی تھی میں ذکر کر رہا ہوں ڈاکٹر فرلوس آشق اغان کا کہ انسانی تاریخ کا عجیب تنین انوکھا واقع ہے کہ بی ڈی کے الیکشن میں سنتے ہیں کتنے ووٹ ملتے تھے کہ تین لاکھ ووٹوں پھلکے میں اس قومی ڈائن جیسے کہتے ہیں قومی ڈائن میں اس کا نام رکھا ہے ون ہنڈر سکسٹی نائن ٹوٹل ووٹ ملے ہیں پہلے اس نے ایک ڈی بیو سے خاتون سے بتتمیزی کی تھی اب ایک ایسا چو کو تھپڑا مار لیا ہے پلس والے کو اس پر دالت نے بلالیا ہے اسے باقاعدہ انجام تک پہنچایا گیا ہے یہ ہماری جنسیاں اس معاملے کہ ماسٹر نے اس کام کی کہ اس طرح کے لوگوں کو فارق کیسے کرنا ہے پہلے اسے گندہ کیا ہے میڈیا پھلا کے ترجمان میں آکے اس طرح کام پارٹی کا کہ اسے دیکھ کر لوگ نفرت کریں میں حیران ہوتا تھا کہ میڈیا اس کو لاتا کیوں ہے وہ میڈیا کو مجبور کیا جاتا تھا تاکہ اس کو مکمل نفرت زیادہ کر کے گارویش کیا جائے تو وہ آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا پھر ایک عبرتناک انجام متحدہ لندن کا ایمکی ایم لندن کا وہ جو وہاں سے کوئی تیس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پارٹی کو آخری لمحات میں پہلے بھی جب جی مگر پھر بیچ میں تھوڑا ڈراما کیا گیا وہ سب حصہ ہوتا ہے منصوبہ بندی کا پھر اس دو دن پہلے کہہ دیا کہ یہ آپ بھی اپنے لوگ کھڑے کر لیں آپ نے آزاد امیدوار ان کو پورے کراچی سے جتنی سیٹوں پہ بھی وہ کھڑے ہوئے تھے اٹھارہ پیشت کھڑے ہوئے تھے میرے خیر میں یا سولہ پہ وٹیور ٹوٹل دس ہزار ووٹ ملا جو کہا جا رہا تھا میں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جی کراچی ملو جو بزرگ ہیں بوڑے ہیں جو پرانی جنریشن ہیں کہ اگر پیر صاحب آ جائیں لندن سے انہیں اجازت مل جائے کھڑے ہونے کی تو وہ قایا پلٹ سکتے پی ٹی آئی کی کہ کراچی تو پورا پی ٹی آئی کا شہر تھا تو وہ انہیں بھی فارغ کر دیا گیا بتا دیا گیا جو متحدہ نے یہ کلکولیشن کی ہوگی میں نے پچھلے دن متحدہ بھی پاچ دن پہلے کہ مجھ سے ایک رہنموانے کا کہ جی اہم کیوں لندن کا کھیل مکمل پھار ہو گیا پھارے رہے اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں زمینی حقائق کا نہیں پتا جب پھر ایک بہت دلچسل خبر میں آپ سے شیئر کروں گا خورم شیر زمان نام ہے نام کا پی ٹی آئی کے کراچی میں جو بلدیا کلیکشن بھی ہار گئے تھے اور جو ایم این اے کا الیکشن بھی ہار گئے وہ جو پاکستان کے دو نامبر بھائی ہیں سپرائر مشہور جن کا گھر جو ہے وہ ایک ایسی آماج گاہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ لوگوں پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا استعاق بیگ جن کے بھائی سے ہے نازی حسن نے شادی کی تھی اس سے ہار گئے مجھے دونوں بھائی ان کی کہانی میں بہترم بھی نہیں سناوں گا ان کے گھروں میں جھنڈے والی گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں مختلف دنیا کے چھوٹے چھوٹے کانسلیٹ کے اور اور اونری کانسلیٹ بنے ہوئے ہیں اور ایک زمانے میں ایک وزیر نے ان کو اپنا بنا لیا اس پر بھی جڑنا لگا لیا تھا پھر مال بہت ہے اس طرح کے لوگوں کے پاس ایک لمبی کہانی ہے پیپرس پارٹی کے اس سے کوئی چھے چار دفعہ پہلے بھی کھڑے ہو چکے ہیں چار پانچ ہزار ووٹ ملتے تھے اس بار انہیں کہہ دیا گیا جناب آپ دی دل پیشوری کر لیں تو وہ پھرم شہر زمان اس سے ہارے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہماری چودہ سیٹے چھینی گئیں جب انہوں نے اقرار کیا کہ مقافت عمل ہوتا ہے کوئی چودہ سیٹے ہیں پی ٹی آئی کوئی چھین کر دی گئیں تھی چودہ پوری وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے چھین کر دی گئیں تو اب آپ کو آپ گناہ اور جزا سزا سب سے بچ گیا ہے کہ یہیں فیصلہ ہو گیا دنیا میں تو یہ درچس خبریں ہوتی اب میں اصل خبر کی طرف آتا ہوں ایک ہی خبر آپ سے شیئر کروں گا اسی میں سب کچھ ہوگا دیکھیں جی یہ جو نواز شیف ہارے جو خود بھی ہار گئے اور زبردستی جتوایا گیا یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کا حصہ تھا جو ان کو یہاں بلانے سے پہلے تیار ہو گئی تھی مجھے ایک ایسے ذریعے نے بتایا جو اسٹابلشمنٹ کا ایک طویل عرصے تک حصہ رہے ہیں اور انہوں نے میرے کل کے ویلاک کو دیکھنے کے بعد وہ مجھے فون کیا باقاعدہ اور کہا کہ بھئی تم آس پار گھونتے مجھے رہتے ہو اثر کا حق نہیں پہنچتی تو میرے کہ حضور مجھ پہ کرم کیا جائے تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ باقاعدہ پلاننگ تھی ورنہ اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ جو اتنی ماسٹرز ہے وہ پہلے آٹی ایس بٹھایا گیا تو فرس ٹائم تھا لوگ اپورڈ کر گئے کہ ٹیکنیکل فالڈ کا شبہ موجود تھا تو اب وہ ٹیکنڈ ٹائم ایسی تھوڑیں غلطی کرتے انہیں تو پتا تھا جب تمہیں اتنی دور بیٹھ کے پتا ہے کہ ہر طرف پی ٹائی ہے سوشل میڈیا کے کنٹرول میں ہے نوجوان نفست کھاتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے انہیں نہیں معلوم تھا انہیں بھی معلوم تھا بلکہ وہ اس کو ہوا دے رہے تھے اس کو بڑھا رہے تھے وہ کیسے بڑھا رہے تھے وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو ان کا یہ پلاننگ کا حصہ تھا حکومت پی ڈی ایم کی ہی بننی تھی مگر نواز شریف کی موجودگی میں نہیں بننی تھی ان کے ساتھ نہیں بننی تھی کہ ان کی فطرت میں ان کی حیبٹ میں ان کی جبلت میں جو کہنا چاہیے یہ ہے کہ وہ لہاں پڑتے ہیں آپ وہ کسی بھی موقع پہ انہیں پورا چاہیے اور وہیں بھول جاتے ہیں کہ انہیں کول لے کر آیا ہے تو انہوں نے ایک دلچسل بات بتائی کہ یہ جو آپ کی ملکی نمبر ون ایجنسی ہے نا اس میں پورا سیکشن ہے کوئی کئی سو لوگ کام کرتے ہیں جو جس میں سائیکارٹریسٹ بھی ہیں اور جس میں آ سائیکلوجسٹ بھی ہیں اور وہ لوگوں کا تحضیح کرتے ہیں ان پر ریسرچ کرتے ہیں ان کی حیبیرس ان کی عادت اتوار ان کی نیچر کہ وہ کس چیز پہ پروگ ہوتے ہیں کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کسی ان کا موٹ کس وقت کیا ہو کس بات پہ کیسا ہوتا ہے مطلب آل اور وہ ان کو جاننے کے لیے پوری تغدہ کرتے ہیں پھر ایک ان کا وہ تیار ہوتا ہے ریپورٹ تیار ہوتی ہے کہ یہ آدمی یہ سوال کرو تو اس پہ یہ جواب دے گا اور یہ کرو گے تو یہ دے گا یہ بیہب کرو گے تو وہ ایسے بیہب کرے گا تو نواز شیف کے بارے میں یہ بہتا تیع ہے کہ یہ کسی وقت بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ پر کیا احسانات کیے گئے تو انہیں لندن سے لاتے ہوئے جو میں آپ کو اتنے روز سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے آدمی بھی ہمیشہ چھے میں جب سے وہ آئے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے بحقوف آدمی کو بھی پتا ہے کہ جب آپ کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے تو آپ لوگ پروفائل ہوتے ہیں آپ پروٹکول سے بچتے ہیں اور پھر ایک سیاسی لیڈر اور ایک ویو امران خان کی لوگ اس کے پیچھے ہوں ہوں اور آپ سے بیزاری میں پیچھے ہوں آپ کی ڈائنسٹی سے پریشان ہوں اشتال اور غرصے میں ہوں تو آپ کو بہت پھک پھک کے قدم رکھنے چاہیے تھا تو ان کی ہی اس نیچر کو کہ وہ نمود و نوائش کو بہت پسند کرتے ہیں وہ تعریف کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس طرح کے بہت سے واقعات میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں اپنے ویڈیوز میں رائٹنگ میں کہ انہیں تعریف بہت پسند ہے جیسے میں نے تعریف آدمی کا بتایا تھا اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو باقیدہ ملہ دو پیانے کا رول ادا کرتے ہیں تو ان کو وہ پروٹوکل دلوایا گیا مگر جنہوں نے دیا ان کو معلوم تھا وہ ہیر سے لے کر دبائی میں اور سعودی عرب میں اور سب جگہ کہ ان کو معلوم تھا کہ اس کا ریزلٹ اس کا رییکشن کیا ہوگا اور ان کو لانا یہ مجبوری تھی کہ جتنے موٹ پڑے ہیں مسلمڈی کو شہباز شریف کو اگر نواز شریف نہیں آتے تو یہ ووٹ ان کو نہیں پڑتے مسلمڈی ایمون کو اچھا پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں نواز شریف کی اپنی ایک حماقت یہ بھی ہے کہ اس ان کو یقین دلا دیا گیا تھا کہ آپ کو ایک سو بیس اور ایک سو پچھس کی درمیان سیٹس ملیں گی اور آپ آرام سے رہیں جو ہو رہا ہے اس کو رہنے دیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہمیں پتا ہے کیسے مینج کرنا ہے تو وہ ڈھیلے ہو گئے وہ جس طرح سے ایکٹیو دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تیرہ میں تھے یا اس سے پہلے کبھی رہے ہیں انہوں نے وہ ایفرٹس نہیں کی اور میڈیا کا جو ان کو استحار چھوانے اور پیسہ خلٹانے کیا تھا وہ مشروع بھی وہی دیتے تھے تاکہ وہ اور خرابی پیدا ہو اور لوگ جو برنگیختہ ہوں مشتہل ہوں اور جو نہیں بھی نکلنا چاہتے وہ بھی باہر نکلیں تو ان کا یہ سب پلاننگ کے ساتھا ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہباز سے کمفرٹ ہیں کمفرٹیبل ہیں اور وہ اس کو لانا چاہتے ہیں اور آئے میں اپسے معاہدہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں کے دو سال میں سیونٹی ایڈ بلین ڈالر قرروں کے واپس دینے ہیں تو اس میں ایک سموت حکومت چاہیے کہ کوئی بڑی اورچن پیدا نہ ہو اور معاملات تو بہتری کی طرف کسی صورت میں جائیں مگر پی ڈی ایم کی وہ حکومت جس میں نواز شریف جسے لیڈ بائی نواز شریف کہنا چاہیے اگر وہ ہے تو اس میں کوئی یقین نہیں رکھ سکتا کہ وہ اسے سمیں موت رہنے دیں گے وہ اسے چلنے دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے اس کو عوبے کریں گے اس کو فالو کریں گے اور خوش دلی سے کریں گے تو یہ ساری وجوہات تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں کہا کہ یہ کیسے ہوا سارا کچھ سوشل میڈیا کو مضبوط کرنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا انہوں نے ایک عجیب بات بتائی جو مہران رہ گیا انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران ریاض ہے نا جو اکھا ہوا بنا دیا گیا سوشل میڈیا پہ جب اسے اٹھایا گیا تو یہ اس منٹروبہ بنجی کا حصہ تھا کہ اسے چار مہینے کوئی جوان نہیں کٹی گئی نہ کوئی تشدد اس پر کیا گیا اس کو رکھا ہے سنداز سے گیا یا جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہوگا کہ لگے کہ بڑے مظالم ہیں اس کو بھی جانے ان جانے میں این ممکن یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے اسے یہ کنوینس کرتے رہے بتایا جاتا رہا کہ آپ فوج کے خلاف میں بات کرتے ہیں اور جس انداز میں کرتے ہیں وہ ناقابل برداش ہے آپ پولٹیکلی مکمل آزاد ہیں ڈیموکریٹک سوسائیٹی ہے اس میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں مخالفین سیاستدانوں کے لیے ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے مگر جو فوج پر آپ الزام لگاتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے تو انہیں یہ یقین نلا کر بھیجا گیا کہ آپ نواز شریف کو اور تین چار ٹرولرز انہوں نے بتایا کہ انہیں بلایا گیا ایک کو ایک رات رکھا گیا اور اس طرح آپ دیکھیں کہ وہ کھل کے نواز شریف کے زرداری کے خلاف کام کرتے ہیں مگر زرداری کے کم کرتے ہیں نواز شریف کے مسلم لیگ نون کے بارے میں وہ زیادہ غصب کرتے ہیں ان کا کہ تاکہ نوجوان ایک طرف ہوتے جائیں اور مسلم لیگ نون کو اتنا نمبر نہ مل سکے کہ نواز شریف پرامیسٹر بن سکے اور وہ جیت بھی نہ سکے اور ان کی جیت کو ہم یقینی بنائیں جو پبلک کو بھی پتا چل جائیں اور نواز شریف کے کہنے پر رانہ سانہ اللہ کو جیتا آیا نہیں گیا اور خواجہ عاصف کو رانہ تنویر کو ہارایا نہیں گیا اچھا کہنے والے تو یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ خواجہ سعاد رفیق بلدیاتی جب انتخابات ہوئے تو خواجہ سعاد رفیق نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو کے جواب میں کہ کام کو عزت دو تنواز شریف انہیں بھی پسند نہیں کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ جو خواجہ سعاد رفیق ہارے انہوں نے خوش دلی سے تسلیم کیا اور لطیف خوشہ کو مبارک بات دی وہ جانتے تھے کہ انہیں حروانی کی کوشش پانٹی میں بھی ہو رہی ہے تو اس انہوں نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا بظاہر وہ نیون میں بھی ہیں وہ مگر اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں تو جنہوں نے مجھے بتایا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ساڑھے آج مجھے پتا چل چکا تھا صبح سے بھی پتا چل رہا تھا کہ وہ ٹرن جو ہے ٹرن آوٹ جو ہے کس طرف مائل ہے اور کون لوگ آ رہے ہیں کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں تو یہ ایجنسیوں کا اگر نہیں پتا تو کس کس کو نہیں پتا ہوں تو دس بجی سے پہلے سب مینیج ہو سکتا تھا مگر جان بوش کے لیے کیا گیا تاکہ نواز شریف کو خراب کیا جا سکے اور ان کی جو عزمہ کی خواہش ہے اسے ہی کٹ ڈاؤن کیا جا سکے اسے ٹوڑا جا سکے اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تو خبر میں تھے انہیں تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہاتھ رکھتے تو وہ ویکٹری اسپیچ کے لیے پہنچ گئے اور پھر وہاں ان کو بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے پھر جس طرح سے ان کے حلقے کا فارم فورٹی سیون بنایا گیا اور وہاں جو گمک کی گئی کہ وہ منصور علی خان نے تو دکھایا بھی ہے کہ جماعت اسلامی کو اس پورے حلقے سے ملوار کو ایک ووڈ بھی نہیں ملا یہ پاسیبل ہے جس طرح سے چیزوں کو منیج کیا گیا وہ صاف پتہ جاتا ہے کہ وہ جانی سارا کچھ ہے اور یہ جگہ جگہ جو فارم فورٹی سیون اور پی ٹی آئی فارم فورٹی فائیو لے کے پھر رہی ہے یہ بھی دباؤ دینے کے لیے ہے کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی نے الیکشن تو قبول کر لیا ہے جو حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں وہ جو وہ پنجاب میں حکومت کی بات کرتے ہیں یا کے پی کے میں کرتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے ریزرٹ تو تسلیم کر دیا ہے نا وہ صرف تو نہیں کیا اب وہ قانونی بیٹل کی جو بات کرتے ہیں اس میں کتنے ہوں گے کتنا ٹائم لگے گا یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی ہیرنگ ہونے دیں گے کونسی نہیں ہونے دیں گے ان کے مقاصد اصل کیا ابھی بہت سی چیزیں منظر پر نہیں آئی ہے اب بتانے والے یہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شیف کو لائے اس لے گیا کہ مسلم لی نون کو ہی لانا تھا شہباز شریف سے وہ بہت کمپٹیبل ہیں اور پی ڈی ایم میں سم مل کر کام کرنے کو بھی تیار ہیں عاصف زداری کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے بلاول کو وزیادم بنانے کی اور وہ موجود حالات میں سمجھتے بھی ہیں کہ بلاول کو وزیادم نہیں بننا چاہیے ابھی جو ڈیمانڈ کی ہے مسلم لی نون سے تو ہوا کھڑا کرنے کے لیے بارگین کرنے کے لیے یا جل پشوری کرنے کے لیے یہ ساری کہانی ہے تو اس پہ میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ نواز شیف کے ساتھ کیسے گیم کیا گیا تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی پھر اس کے بعد ایک مقتصص ہی گفتو گو آٹا ہے 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 تو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ کس چالاکی سے پورا گول کہ جہاں گول ہوتا ہے وہ جگہ ہی بدل دی گئی اور گول کیپر کو پتہ دی جنہاں گول کے ساتھ ہوا کیا تو نواز شیف کے ساتھ ایکزیکلی یہ ہوا تو اب مختصرا اب یہ نہیں پتا کہ نواز شیف کیا سوچ رہے ہیں ابھی تک سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے کہ ان کے بھائی کو لانے کے لیے ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوا اب وہ مریم کو بھی وزیالہ بننے دے رہے ہیں کہ نہیں بننے دے رہے ہیں اس لیے بھی بننے دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کو وائپ آؤٹ کرنا ہے اب کیونکہ ان پانچ سالوں میں تحریکن صاحب بھی وائپ آؤٹ ہوگی یہ تو آپ یہ پینڈ رکھیں اس کے چھوٹا سا سبوت یہ ہے کہ جی سلاودین گھنڈا پور کے بی کے میں جہاں دو تھرڈ میجارڈیٹی ہے تحریکن صاحب کے پاس ان کو وزیالہ بنائے جائے گا ان کے بارے میں میں نہیں ہوں گا یہاں جو پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اور جب وہ خان صاحب کے ساتھ جو ایک تاریخی تطریق جسے قرار دیا جاتا ہے اور کشمیر کے حوالے سے اور مسلمان فوبیا کے حوالے سے جب خان صاحب از اے پرائم مسٹر آئے تھے انیٹی نیشن میں تو یہ بھی آئے تھے یہ ہیوستن میں بھی رہے یہ نیارک میں بھی رہے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اب شہد کی بوتل گھر پر ڈیلیور ہوا کرے گی جب ان کے قبض ایسے شراب مکلی تھی تو انہوں نے شہد کی بوتل قرار دے لیا تھا نا تو وہ کس قماش کے آدمی ہیں یہ آپ کے پیکے کے لوگوں سے پوچھیں اور جو عاطف نے بیان دیا ہے جو وزیر بھی رائے کے پیکے کا کہ خان صاحب کچھ سوچنا ہوگا کہ اس صوبے کے لوگوں نے تین بار آپ پر اعتماد کیا ہے تو ایک بہتر اور سمجھدار آدمی کو جو معاملات کو چلا سکے جو محمود ہے نہ ہو ایسے آدمی کو وزیادہ بنائے تو مگر خان صاحب کی فطرت عادت اور ان کے زیتری بنس ہے سب کو علم ہے اور یہی کلکولیشن جو ہے اس سے بڑھ کر یقینا ہماری ایجنسیوں کے پاس پاکستان کی ہوگی اور جب ہی وہ کہہ رہے ہیں پورے یقین سے کہ یہ حکومت میں تو بیٹھ نہیں سکتے اپولیشن میں بھی بیٹھ کر ان کی پولیٹکس سے ان کے اپنے لوگ بھاگ جائیں گے ان کے اپنے لوگ ان کے چھوڑ جائیں گے کہ جمہوریت میں انتہا پسندی کی کہیں کبھی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے آج کے لیے یا دیجئے انشاءاللہ کلاب چکتے ہوگی اللہ حافظ